ایک بار ریلوے میں پوسٹ نکلی ریلوے اناؤنسر کی بہت سو لوگوں نے اپلائی کیا تو ایک کوالی گانے والے نہیں بھڑ دیا تو ایک کوال بکم ریلوے اناؤنسر کس طرح سے پرفارم کرے گا اپنی ڈیوٹی حضرات غور حرمائی کیا خوبصورت بات ٹرینے آ رہی ہیں ٹرینے جا رہی ہیں کیا خوبصورت بات ہیں پہلے سلو لوکل کے حضرات غور حرمائی تو کیا پلیٹ فارم نمبر پلیٹ فارم نمبر دو کی گاڑی سلو جائے گی سبی سٹیشنوں پہ رکھر پلیٹ فارم نمبر دو کی گاڑی سلو جائے گی سبی سٹیشنوں پہ رکھر ہر مذہب کے آدمی کو لیتی ہے نہ ہندو دیکھتی ہے نہ مسلمان دل میں سنجوتی ہے بڑھ چلتی ہے آہاں کیا ایک تھا کی نشانی ہے دیکھئے پانچ روپے کا انام ہمارے قیوم رکشہ ڈرائیور نے ٹرین ٹائم پر چھوپنے کی خوشی میں ریلے بورڈ کو دیئے ہیں اور ریلے بورڈ کہتی ہے پلیٹ فارم نمبر دو کی گاڑی سلو جائے گی سبی سٹیشنوں پہ رکھرک کے جائے گی آہاں زرور زرور حضرات تیز جائے گی مل آڈ پار لامہ ہی نارکنے پائے گی آہاں زرور حضر تیز جائے گی آڈ پار لامہ ہی نارکنے پائے گی آہاں کیا ٹرین جا رہی حضرات ٹرین جیس پیر دیکھی حضرات آہاں 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 ایک ایک ضروری سوچنا سنی ریل میں شربندہ ہے ریل میں مافی شہتی ہے غلطی ہوئی حضرات پہلے بولا پہلے بولا یہ بوری ولی جائے گی معاف کرنا یہ یاد میں ہی جائے گی بولا یہ بوری ولی جائے گی معاف کرنا یہ یاد میں ہی جائے گی حضرات انامات کھل کر نہیں آ رہے ہیں انامات کھل کر نہیں آ رہے ہیں کہوں بھائی یہ تبلہ ہرمونیم ٹیکسی میں رکھو یہ لوگ کم بخط مارے اتنے کنجوس انام نہیں دے رہے ہیں ریلوے جائے بھاڑ میں ہی نوکری میں ہی چھوڑتا ہوں اس سے زیادہ تو میں ہاجی علی کی اور اجمیر کی درگاہ میں نکال لیتا ہوں بہا بڑیا بہا بڑیا بہا 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 była تو شیغر جی نا ایسی ایسی تو میں یہ کہنے والا تھا کہ ہم لوگوں کا ایکسپیشن تھوڑا لوڈ ہوتا ہے کسی چیز کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اپنے ڈھنگ سے کرتے ہیں جیسے ہم لوگ سٹیج پر فارم کر رہے ہیں تو نیچے بیٹھے لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں لوگ اچھا جن کو لگتا ہے کیا بات ہے آرے واہ آرے واہ کیا بات ہے ایسے داد دیتے ہیں تو جیسے میں سٹیج پر پر فارم کر رہا ہوں کچھ اچھا لگا تو نیچے بلا دیکھ بڑا ایک کتا ہی بھئی بہت اچھی بات گرہ دی ساپا لوگوں کو بڑا حرامی ہے یہ داد مل دی ہم لوگوں کو کھل کے داد دیتے ہیں ہمارے ہونے ایک تو سچی بات بتا رہا ہوں پا جی اب بہر کے پاس میرا پروگرام تھا فازل کا بہر میرا کوئی دوست آرے پلیز دارشی بھائی میں آپ کو ریکوست کروں گا وہ ایک آدمی کو میرے پروگرام بڑے اچھے لگتے تھے وہ میرے کو ملا پہلی پر لائیو ملا پہلی پر پہلی پر دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہے تو میرے کوئی پروگرام کی تریف کر رہا ہے دارشی بھائی پلیز دیکھر آج ایک بار آجیں گے اب یہ گھوگی بھائی ہے وہ میری تریف کرنے والا وہ میری تریف کر رہا ہے یہ گھوگی ہے اس کو اچھا لگ خر Energie کیا آجیں گے آجیں گے آقیں گے آجیں گے آجیں گے تیرے کو کہتے آتی گے فرق صرف اتنا کہ دارشی کے پگڑی نہیں پندی میرے وہ بھی پندی میں اسے تاریف سن رہا ہوں اس کے بعد میں اس کے پاؤں پڑ گیا میں کہا ایک بار چھوڑ دو آگے سے کبھی ہنسی والی بات نہیں کروں گا وہ گورے لوگ دیکھو ریز لوگ دیکھو کھانا کھائیں گے ایک تو ان کے کھانا کھانے کی آواز نہیں آئے گی اس کے بعد اگر کسی کو غلطی سے ڈکار آگیا تو انگریز لوگ کہ ہم دیکھتے ہیں اگر ان کے کسی گورے گھر بچہ ہو بھی گیا تو اس کے بعد بھی لوگ آتے ہیں مبارک دیتے ہیں بہت بہت مبارک بہت مبارک دیتے ہیں کھانا jog� بنیانے کے سانسیا شکر آگیا ہمارے دیکھئے گا گورے لوگوں کے گھر انگریز لوگوں کے گھر شادی بھی ہو جائے شادی ہو تو پڑوس والے گھر میں پتہ نہیں چلتا کہ اتھر شادی ہو رہی ہے تو ہمارے صبح برش بھی ہوتا تو پورے محلے کو پتہ ہوتا ہے بچے تردر کے اڑتے ہیں ماں کے لئے چھوڑ جا کوئی با لیو کوئی با لیو گپتا جی برش کالے ہیں بیٹا گپتا جی برش کالے ہیں لنکھوں کے لئے